سو کے قریب عمارتیں ہیں دعوت اسلامی کی صرف یوکے میں اور یہ شاید کسی بھی ریلیجیس ارگنیزیشن کی یوکے کی ذرزمین پر ہونے والا یہ اتنا بڑا کام الحمدللہ اور وہاں پر جو آپ نے سینٹرز لینے ہیں یا پروپرٹی لینی ہے ناظرین وہ اس طرح نہیں ہے کہ چند ہزار یا چند لاکھ یا ایک دو کروڑ روپے میں مل جائے بعض اوقات تو بہت ہیوج رقم خرچ کرنی پڑتی ہے صرف ابھی ہم نے ویمبلے لندن میں ایک جگہ لی ہے دعوت اسلامی کا جہاں پر فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ پانچ ملین پاؤنڈ اس کی قیمت ہے پانچ ملین پاؤنڈ آسان کر دوں تو پاکستانی ایک سو ستر کروڑ روپے بنتے ہیں تو اب یہ ستر کروڑ کرو بھی آسان کرے تو عرب میں ہے کا کوئی فگر ایک عرب ستر کروڑ پہ ایک عرب ستر کروڑ پہ تو اب آپ سوچئے یہ جگہ لیے صرف جگہ لیے وہ جہاں پر برکز بنے گا الحمدلہ بھی اس کی پیمپیمنٹ کرنا باقی ہے جگہ کی قبضہ میں بھی صحبہ دو کروڑ روپے کا فیضان مدینہ یاد آگیا الحمدللہ جس میں آپ کہتے تھے یہ جمل آپ کا یاد آتا ہے آپ تو گلیوں میں کھیلتے تھے جب دعوت اسلامی میں آئے تھا تو آپ فیضان مدینہ خرید چکے تھے بہت تعمیر ہو رہا تھا ابھی تو آپ نے کہا نا کہ کچھ محنتیں یا کچھ اخلاص یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے بہت کچھ مل رہا ہوتا وہ کوششیں تھیں پرانے اسلامی بھائیوں کی ہمیں یاد کرتا عبدالعبی صواہ دو کروڑ روپے کا فیضان مدینہ ہمیں یاد ہے جگہ کی قیمت دینے کے لئے حمدللہ جو فرماتے ہیں حضرت مجھے یاد ہے ہم کئی بار پیدل گئے ہیں گلزار حبیب سے بھی کئی بار پیدل گئے وہ امیر علیہ السنت کی اعلان کرتے تھے کہ جیب میں جتنے پیسے جیب خالی کر دو یعنی کتنی جمعہ راتیں میں جیب خالی کی ہیں اور وہاں سے صدر تک پیدل جاتے تھے کیونکہ پیسے کرائے کے بھی نہیں ہوتے تھے اسلامی بھائیوں کے پاس تو یہ اللہ کی رحمت سے امیر علیہ السنت نے واقعی جو کابیشے کی اسلامی بھائیوں نے کی تو وہ سوا دو کروڑ روپے اور آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ بظاہر ہم میں سے بھی کوئی نہیں گیا ان کے ساتھ کمپین کرنے کے لیے میں تو ابھی گیا تو میں نے بیان کیا ہوا جا کر لیکن جو انہوں نے اس سے پہلے جو کام کیا وہاں کے ذمہ داران نے کیا تو اللہ کی رحمت ہے اور دعوت اسلامی اس طرح آگے بڑھ رہی ہے تو ناظرین اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہے تو ہم اس کا حصہ دار بن سکتے ہیں دنیا بھر کے ناظرین یونٹس دے کر اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں